بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیر ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خون کا بتلا کل ہم نے اس کے پیراگراف نمبر ایک اور پیراگراف نمبر دو کی ریڈنگ اور تشریح کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے گئے تھے ہم نے پچھلے جو ہمارا سبق تھا اس میں بھی پڑھا تھا کہ سپنگل کے والد کو کسی نے گولی مار دی تھی اور وہ ایک حسرت لے کس دنیا سے کہے تھے کہ کاش ان کا کوئی بیٹا ہوتا جو ان کے خون کا بتا لیتا تو سپنگل قسم کھاتی ہے کہ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی تب تک وہ قاتل سے انتقام نہ لے سکے تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں صفحہ نمبر 33 پیراگراف نمبر 3 ایک رات سپنگل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے اب مجھے کوئی ملال نہیں ملال کونڈر لائن کیجئے اس کا مطلب ہے غم یعنی اب مجھے کوئی غم نہیں کہ میرے کوئی بیٹا نہیں تو انہیں بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوری ماں کی قدمت کر اس خواب سے سپنگل جاگ اٹھی یعنی بیدار ہو گئی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گھونچتی رہی اتنے میں زور سے دروازے پر دستک ہوئی دستک ہوئی کہتے ہیں دروازے کو زور سے کھٹ کھٹانا تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اب ماں بھی جاگ پڑی تھی ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھلا دروازہ کھلتے ہی ایک زکمی نوجوان دڑم سے اندر آ گیرا اور گلتے ہی بھی خوش ہو گیا وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی پھر ماں نے اس کے موں پر پانی کے چھینٹے مارے یعنی پانی کے چھٹے مار کر اسے خوش میں لانے کی کوشش کی دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا یعنی سپنگل اور اس کی ماں نے اس کو کھینچ کر پلنگ پر لٹایا سپنگل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دوئے کچھ تیر بعد اسے ہوش آ گیا اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلائیا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے دو سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت بدبخت کہتے ہیں بری قسمت اس کو انڈرلائن کیجئے نے گولی مار دی تھی لیکن اس کا زخم محلک تھا محلک کہتے ہیں خطرناک ہو اس کو بھی انڈرلائن کیجئے اس لئے وہ مر گیا تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے بس ذرا سی کمزوری ہے وہ رفع ہو جائے گی رفع کہتے ہیں دور ہو جانا یعنی جو تمہیں تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا اس نے کہا مراد خان یہ زن کا نوجوان سکتے میں آ گیا یعنی اس کو ہوش نہیں دا اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے کاری ضرب لگانا یعنی شدید چوٹ لگانا اس پیراکراف میں بتایا گیا ہے کہ جب رات کو خواب میں اپنے باپ کو سپنگل دیکھتی ہے تو اس کا باپ خواب میں کہتا ہے کہ میں تو تم سے بہت خوش ہوں اب قاتل کی تلاش چھوڑ کر صرف اپنی بڑی ماں کی خدمت کرو اتنے میں دروازے پر زور سے دستک ہوتی ہے اور ایک نوجوان زور سے ان کے دروازے میں آ گرتا ہے سپنگل کی ماں اس کے موں پر پانی کی چھٹے مار کر اسے ہوش میں لاتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے اور اس نوجوان کو بتاتی ہے کہ اسی طرح کسی نے دو سال پہلے اس کے شوہر کو بھی گولی ماری تھی لیکن جب نوجوان اس کے شوہر کا نام جانتا ہے تو اس کے ہوش ہور جاتے ہیں کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مراد خان کو تو اس نے ہی خود گولی ماری ہے وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا 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 برا سلوک کیا جبکہ انہوں نے مہمان ہونے کے ناتے میری اس قطر خدمت کی اسے لئے تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے نیکسٹ صفحہ نمبر چونتیس پیراغراف نمبر چار اس نے آنکھیں بند کر لیں مراد خان کی بیوی نے پوچھا خیر تو ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں کروٹ کہتے ہیں پہلو کو بدلنا یعنی لیٹھتے ہوئے اپنی سائٹ بدلنا ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی جب بھی سپنگل اس کے لئے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اسے کچھ ندامت سے محسوس ہوتی تھی ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو اس کو انڈرلائن کیجئے وہ بار بار کہتا تھا میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بلا سکتا اس کی ماں کہتی ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے اگر تم صحتیاب ہو کر جاؤ صحتیاب یعنی صحت مند ہو جانا اگر تم صحتیاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہوگی فخر کہتے ہیں عزاز سپنگل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی یہ سنکا نوجوان چلا اٹھا یعنی زور سے بولا سپنگل اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو یعنی وہ خود ہی بتانے لگ گیا اپنی شرمندگی کو کافی دن سے چھپا رہا تھا لیکن اب اپنے ضمیر کے ہاتھوں وہ بولنا شروع کر دیا اس نے اپنے باپ کے خون کا بد تھا مجھ سے لے لو میں ہی وہ بدبخت ہوں میں ہی وہ بری قسمت والا ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر تقدیر کہتے ہیں قسمت کو اس کو انڈرلائن کیجئے مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی مجھے قتل کر دو میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں سپنگل کے سینے میں انتقام انتقام کہتے ہیں بجلہ کی آگ بڑک رہی تھی اور وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لائی یعنی بہت زیادہ غصے میں وہ کمرے میں گئی اور اپنے باپ کی بندوق لائی آج تو وہ دن آیا تھا جیس کی عارضوں میں وہ زندہ تھی اس پیراگراف میں سٹوڈن بتایا گیا ہے کہ جب نوجوان قاتل نوجوان سپن کھل کے باپ کے نام کے بارے میں جانتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ ماں بیٹی نے تو میری بہت خدمت کی لیکن میں نے مراد خان کو کسی کے کہنے پر قتل کر دیا اور وہ اپنے ہی ان خیالات کو بھول نہیں سکتا تھا اور وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان تھا تو وہ چلا اٹھتا ہے کہ وہ ہی قاتل ہے یہ سنکا سپنگل بدلے کی آگ میں بڑکتی ہوئی اپنے باپ کی بندوق لاتی ہے اور کہتی ہے آج وہ دن آیا ہے جس کی تمنہ اس نے ہمیشہ کی تھی اسی لئے تو شاعر کہتا ہے جنہیں میں ڈونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانائے دل کے مکینوں میں سپنگل کے سینے میں بدلے کی آگ بڑکتی ہے اور وہ اس نوجوان کو مار دینا چاہتی ہے اسی لئے تو شاعر کہتا ہے بدلا ہوئے ہیں آج میرے آنسوں کا رنگ پھر دل کے زخم کا کوئی ٹانکہ ادھڑ گیا موسیقی